ایم عابد ملک صاحب میرپور خاصت ہے یہ دکھتی رگ کو لے کر ایک سوال کر رہے ہیں ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی کے حق میں اگر کوئی تجزیہ ہو جائے تو تمام پی ٹی آئی والے بھائی آپ کی مثال دیتے ہیں نظم سیٹی صاحب نے یہ بات بول دی بڑی بڑی مثال دیتے ہیں جب ان کے خلاف آپ کا تجزیہ کوئی چلے جائے تو یا تو ان کو ساپ سنگ جاتا ہے یا آپ کے خلاف چھڑ دوڑتے ہیں مخالفت شروع کر دیتے ہیں یہ بات پی ٹی آئی والے کیوں کرتے ہیں اور یہ دوسرے لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی والوں کو پوچھیں کہ they speak with fucked tongue اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے تو جو بھی ان کے حق میں کبھی کو بات کر دے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور جو ان کے خلاف ہوتا ہے اس کے خلاف ہے ٹھکا ٹھک لگ شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں کوئی اصول تو ہے نہیں وہاں تو پیور اور سمپل جیسے آپ کہتے ہیں نا آپرچونیزم ہے اچھا اب میرے ساتھ زیادہ ہی کچھ تھوڑا پیار ہے کیونکہ خان صاحب جب بھی موقع ملتا تھا تو وہ میرا ذکر کافی کرتے تھے آپ کو خود بھی پتا ہے کہ اب خان صاحب کا کیا پرابلم تھا میرے ساتھ وہ میں نے شاید کبھی بتایا یا کسی وقت آپ پوچھیں گے تو بتا دوں گا اچھی کہانی ہے وہ بھی اور بڑی دلچسپ ہے کہ اس میں کوئی سیاست اتنی نہیں ہے اس میں کچھ اوری چیزیں ہیں مگر اب یہ ہے کہ میرا پرابلم آج کل یہ ہوا ہے کہ پہلے مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ تو نواز شریف صاحب کے اور پیٹ نونلی کے بڑے قریب ہیں اور آپ تو اب ان کے سپوکسمن ہو چکے ہیں یہ اس وقت سے جب سے میں نے کہنا شروع کیا کہ اب ووٹ او نو کانفیڈنس آئے گا اور یہ ہوگا تو وہ کہے اس کو کیسے پتا ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی سازش کا حصہ تھے یہ نہیں کہ میری چڑی آر جگہ پہ تھی اور مجھے خبریں مل رہی تھی نہیں آپ بھی انہیں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لندن پلان اچھا پھر وہ کوئی میاں صاحب کے ساتھ ایک دو تصویریں آ گئیں جس کے ساتھ او دیکھو جی ایک دیسو جی کنے قریب ہو کے بیٹھے ہوئے نہیں اچھا اب تو یہاں سے لوگوں نے دو پلس دو کر کے بائیس بنا کے مجھے نونلی کا سبوٹر کیا مطلب ہے کہ آپ سمجھے پولیسی میکر ہی بنا دیا اچھا اب مسئلہ یہ تھا میرا کہ مجھے خان صاحب کی سیاست کے ساتھ کافی اختلاف تھے اور مجھے نونلی کی سیاست کے ساتھ بھی پہلے بڑے اختلاف تھے مگر جب نوازشوی صاحب کو دوہزہ سترہ میں نکالا جس طریقے کے ساتھ اس کے بعد میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئی اور انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی بگر زیادتی کی اور انٹی جوڈیشری اب جا کے احساس ہوا ہے اس بات کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اسی لئے میاں صاحب جب بھی موقع ملتا کہتے ہیں کہ مجھے بتایا وہ کیسے ہوا کس نے کیا کیوں کیا جنہوں نے کیا ان کو پکڑو دکھڑو ریکارڈ کو ٹھیک کرو کیونکہ ظاہرہ دکھی ہے وہ زیادتی کی تھی ان کے ساتھ تو اس کے بعد پھر دوہزہر اٹھانہ کی الیکشن ہوئی اور وہاں بھی زیادتی کی وہ جیتی بھی الیکشن تھی نونلی کی انہوں نے خان صاحب کو جتا دیا تو ظاہرہ وہ تو دکھی تھے تو ظاہر ہے I saw what was happening تو اس لئے I stood with what was right تو اب آئیے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے اب لوگ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی میں انٹی اسٹیبلشنٹ ہوں نونلی یہ سمجھتی ہے کہ میں پہلے ان کے ساتھ تھا اب میں کبھی کبھی پی ٹی آئی کی تعریف کر دیتا ہوں یا کچھ حقیقت بیان کر دیتا ہوں جس سے پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ عمران is the most popular politician in the country پی ٹی آئی is the largest political party in the country the last election was not fair جب ایسی میں باتیں کرتا ہوں اور جوڈیشری جو تھی پہلے جو تھی وہ خان صاحب کے خلاف تھی تو پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ سواجتے ہیں کہ یہ آرہی ہے اس کی بات کو بڑھانا چاہیے تو وہ آگے آگے بڑھ کے بڑھاتے ہیں جب میں کچھ اور بات کر دیتا ہوں تو وہ میرے خلاف پرانا جو رویہ ان کا وہ آ جاتا ہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں اسٹیبلیشنٹ یہ سمجھتی ہے کہ میں انٹی اسٹیبلیشنٹ ہوں اور آج کل میں پرو پی ٹی آئی ہوا ہوں پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں نہیں پرو پی ٹی آئی نہیں یہ تو اسٹیبلیشنٹ کا سپوکسمن ہے ابھی ایک پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ سیٹھی جو ہے اسٹیبلیشنٹ کی لائن کو جہا ہے اس کو ٹو کر رہا ہے فر اگزامپل میں نے کل کے پروگرام میں یہ کہا کہ جی جس طریقے سے حالات بگڑ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جو کلیش ہے اسٹیبلیشنٹ کا اور جوڈیشی کا اس کے ساتھ بڑے مسئلے بن سکتے ہیں پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلیشنٹ کا جو کلیش ہے اس کے ساتھ بڑے مسئلے بن سکتے ہیں کیونکہ پاور ساری اسٹیبلیشنٹ کے پاس ہے تو یہ نہ ہو کہ اسٹیبلیشنٹ کچھ فرسٹریشن میں آکے ڈیسپریشن میں آکے کچھ ایسے اقدامات کرے ایسے قدم اٹھائے کہ سب کو نقصان ہو جائے لوگوں جی سیٹھی تمکی دے رہے ہیں سیٹھی اسٹیبلیشنٹ دی زبان بول رہے ہیں تمکی دے رہے ہیں پرووک کر رہے ہیں پرووک کر رہے ہیں سیٹھی تو مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں مگر لوگ ہر چیز کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے نون لیگ میں بھی بڑے لوگ ہیں آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ یا رہے سیٹھی رکھی ہو گیا ہے ایسے ساڈنال چلنا پر ایسی تھی آج کل جڑا ہے ایسا نو بڑا کرٹیسائز کر رہا ہے اب میرا موقع پہلے دن سے ایک تھا وہ تبدیل نہیں ہوا کیا تھا وہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اور اس وقت بھی میرے کچھ نون لیگ کے لوگ میرے سے ناراض ہو گئے تھے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹم نو کانفیڈنس ہوا جو میں سمجھتا تھا صحیح ہوا اس کے بعد آپ نے جب حکومت لی پی ڈی ایم نے تو میرا یہ موقع تھا جو کہ میں نے اپنے پروگرامز میں کہا کہ آپ کو ایک مہینے سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے دو چیزیں کریں اس کے بعد فورن الیکشن کال کریں اور چلے جائیں گھر اور الیکشن لڑیں کیوں کون سی دو چیزیں سی جس جس کی طرف میں نے توجہ دی میں نے کہا ایک تو یہ جو نیب کی جو ترمیم ہے یہ ضروری ہے بکوز یہ بڑی ون سائیڈ ہے اور اس کو ختم کیا جائے اور دوسرا یہ کہ یہ جو خان صاحب لگے ہوئے تھے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز جس کے ساتھ میں سمجھتا تھا بڑی رگنگ کے زیادہ چانسز کوئی ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ میتھڈ نہیں ہے اس کو فارق کیا جائے اسکیم کو اس کے بعد میں نے کہا الیکشن کال کریں کیونکہ میرا یہ خیال تھا ابھی بھی میرا یہی موقف ہے کہ اس وقت خان صاحب بڑے انپوپلر ہو چکے تھے البرتہ میں سمجھتا ہوں کہ نونلی کی چانسز بڑھ گئی تھی ووٹ او نو کانفیڈنس کے بعد اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے اس وقت اکانومی خان صاحب کے ہاتھ خراب ہو رہی تھی لڑائی یگڑے دنیا کے ساتھ ہو رہے تھے سیویش کے ساتھ بھی سب جس کے ساتھ تو بہتر یہی تھا کہ اس وقت الیکشن کال کر لیتے تو میرا یہ خیال تھا کہ خان صاحب ہار جائیں گے یہ جیت جائیں گے انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے رہنا ہے یہ بیٹھ گئے میرا یہ خیال تھا یہ بیٹھیں گے تو ان کو آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ یہاں بندوق رکھے گئے ان سے بے گئے ہو چلو پھر الیکشن نہیں کرنا نہیں چلو پھر کرو آئی ایم ایف اور جب آئی ایم ایف کا پروگرام کریں گے تو آپ اٹھ جائیں گے عوام سے آپ دور ہو جائیں گے عوام آپ کو گلیاں دے گی تو بڑا خطرناک پروگرام اس میں جب مفتر اسماعیل صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف کا پروگرام چلانا پڑے گا تو اس وقت نونلی کے لوگ کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں ہوتے بغیر یہ ایسی کم چلا لانگے ڈالر کو ہم دو سو روپے پر لے آئیں گے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا گلی کوئی نہیں گلی کوئی نہیں اور میں نے بڑے غصے میں بہت سی باتیں کہی تھی کہ یہ آپ کا غلط فہمی ہے آپ کو چلانا پڑے گا ایم ایف کا پروگرام جب آپ چلائیں گے تو یہ ہوگا وہ ہی ہوا اس لئے i think this was the issue تو اس سے کچھ لوگ میرے نراز ہو گئے establishment بھی چاہتی تھی کہ یہ بیٹھ کے کام کریں establishment کے ساتھ اس وقت تو وہ بھی میرے خلاف ہو گئے کہ یا ریکی لگ گیا کرن مگر میں ایک بات آپ کو کہوں میاں نوازشی صاحب پہ بھی یہی موقف تھا اس وقت مگر خار ان کی بات نہیں سنی گئی یا انہوں نے زبردستی یا زور کے ساتھ اپنا موقف نہیں پیش کیا جو counter party تھی نونلی کے اندر انہوں نے اپنا موقف بنوا لیا ابیاء صاحب سے اور پھر جو ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا جب یہ election ہوئی تو میرا موقف یہ تھا کہ آپ کو یہ گورنمنٹ نہیں برانی چاہیے تھی آپ کو چاہیے تھا کہتے جی نہیں we haven't won and we don't need to take the support of the establishment یہ پی ٹی آئی جیتی ہے ان کو گورنمنٹ بنانے دیں چلایا یہ گورنٹ تو پھر کیا ہوتا پھر establishment جو ہے ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے خان صاحب کو establishment کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ملک کو بچاتے پھر پھر دیکھتے کیا ہوتا اگر انہوں نے IMF پروگرام کرنا تھا خان صاحب نے تو پھر یہ اڑ جاتے جیسے یہ لوگ اڑ گئے ہیں تو پھر نونلی کا پھر چانس بن جاتی مگر انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بیٹھنا ہے ہم نہیں کرنا ہے اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ نونلی اڑ گئی ہے عمران خان دھندھنا رہے ہیں ان کی پارٹی اور سرونگ ہوتی جا رہی ہے اور اسٹیبلشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر جائیں ادھر جائیں کیا کریں کیا نہ کریں اور اب مولانا فضل جیسے لوگ بھی اس حکومت سے دور ہو رہے ہیں وہ بھی ناراض ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں انہیں اس کی وجہ سے مجھے کچھ نونلی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں رہتے ہیں ریبل ہو گیا ہے ادھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں 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 یہ ہے ہے تو اس کی سمپتیز تو وہی ہیں یا تو یہ اسٹیبلشن کے ساتھ ہے یا یہ نون کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ تو ہے نہیں ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے ایم تیکنگ پوزیشن ساتھ ایتھنگ جب میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی الیکشن ہونے چاہیے تھی جب میں کہتا ہوں کہ اس طفح پی ٹی آئی کو حکومت دینی چاہیے تھی اگر نہ بھی گود ہوتا تو نونلی کے لیے تو برا نہیں ہونا تھا جو اب صورتحال ہے تو اب اب تو جب میں کہتا ہوں کہ مشکل ہو گیا فائنڈنگ او وے اب تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اور ہم مشکل حالات کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھائی کسی میری اپنی ویو ہوتی ہے میں تفسر کرتا ہوں دیکھتا ہوں میں ہمیشہ یہ ہی سوچتا ہوں کہ نیشنل انٹرس میں کیا ہے ایک زمانے میں میں بلکل نونلی کے خلاف تھا بیکوز اس وقت یہ بڑے قریب تھے ضیاء الحق صاحب کے اور اس کی پولیسیز فالو کر رہے تھے تو میں ان کو اپوز کر رہا تھا پیمس پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا اس کے بعد جب جنرل مشرف آئے اور نونلی کی حکومت کی چھٹی ہوئی ہمارا یہ خیال تھا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ انلائٹنڈ موڈریشن جس کے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کریں گے تو تھوڑے عرصے کے لیے ہم نے پھر اپنی تنقید کرنا اس قبرمنٹ کے بند کر دی تھی مگر پھر اس کے بعد تنکیر شروع ہوگی جب وہ انلائٹنڈ موڈریشن سے دور ہوگئے اور پھر امریکہ کا اجندہ فالو کرنا شروع کر دیا اور ڈبل گیم کینی شروع کر دی تو جو اچھے ریلیشن سے جنرل مشرف وہ خراب ہوگئے میرا موقع فمیشہ ہی ہوتا ہے کہ کسی نئی حکومت کو موقع ملنا چاہیے جو بھی پہلے پریجوڈیس ہوتی ان کو ختم کرنا چاہیے موقع ملنا چاہیے جب وہ نہیں ڈیلیور کرتے تو پھر تنکیر کرنی شاہیے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ this is the way we are right now and میں نہ anti-PTI ہوں نہ pro-PTI ہوں نہ anti-noon league ہوں نہ pro-noon league ہوں نہ میں anti-establishment ہوں نہ میں pro-establishment ہوں میں pro-Pakistan ہوں میں بات میں بات ہوں جہاں تک people's party کی بات ہے آپ میر بانی کر کے چھلانگ نہ مارے مجھے ختم کر لیں ٹائم ختم ہوگیا سیدی صاحب مجھے people's party کی بات کر رہا ہے people's party جو ہے نا it's actually a great party and بڑی اس کی history ہے اور تاریخ ہے Zardari صاحب is a very wise politician میں سمجھتا ہوں کہ it's good that he is in the presidency میری امید ہے کہ people's party کوئی positive role ادا کرے اور اس جو crisis ہے اس میں سے سب کے ساتھ مل کے اس کو crisis سے اس ملک کو نکالے باقی آئی بات اور اس میں سے ملک کوئی پاکستان اور اس میں سے ملک کوئی پاکستانی ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے یہ ہی ہمارا گھار ہے یہ ہی ہماری جنت ہے اور اگر ہم اس کو دوزخ بنا رہے ہیں تو یہ ہماری باتکسمتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے تو کبھی آپ کو پاسدنسی کے آفر ہوگی تو آپ کو پاسدنسی کے آفر ہوگی تو آپ کو کبول کریں گے مجھے مجھے